بسم اللہ الرحمن الرحیم پینشن اصلاحات اور پینشن فارمولے میں ترامیم کے تیرہ عام نقاط آسان اردو الفاظ میں جیسا کہ آپ سب کو ملوم ہے کہ پینشن اصلاحات یکم جولائی دوہزار چوبیس سے نافذ کر دی گئی ہیں سکاری بلازمین کے پینشن فارمولے میں اور پینشن سکیم میں کیا کیا تبدیلیاں کی گئی ہیں آج ان پر بات ہوگی پینشن اصلاحات دوہزار چوبیس کے تمام پوائنٹس آسان اردو الفاظ میں بیان کیے جائیں گے سکاری بلازمین کی پینشن سکیم میں یہ چند تبدیلیاں کی گئی ہیں پہلی تبدیلی سکاری بلازمین کو ریٹائرمنٹ سے پہلے آخری چوبیس بنیادی تنخواہوں کے ستر فیصد کے برابار گراس پینشن ملے گی پہلے یہ گراس پینشن پینشن ملتی تھی اب مہانہ پینشن کے لیے اسے ستر فیصد کار دیا گیا ہے اسی گراس پینشن پہ پہلے نیٹ پینشن بنتی تھی اسی نیٹ پینشن کو اب بیس لائن پینشن کا نام دیا گیا ہے اندہ اسی بیس لائن پینشن پہ اضافہ لگے گا پہلے سے جو پینشنر ہے ان کی مجودہ پینشن اب بیس لائن ہوگی دوسری تبدیلی یہ کی گئی ہے کہ ملازمین پچیس سال نوکری کے بعد رزا کرانا طور پر ریٹائر ہو سکیں گے ملازمین کی جو بھی عمر ہوگی پچیس سال بعد ریٹائرمنٹ لینا چاہے تو وہ لے سکتے ہیں دوسری تبدیلی یہی ریٹائرمنٹ کے بارے میں ہے رزا کرانا طور پر ریٹائرمنٹ لینے والوں کو ساٹھ سال کی عمر تک پہنچنے تک کم از کم تین فیصد اور زیادہ سے زیادہ بیس فیصد سلانہ پینشن سے کٹوٹی ہو سکتی ہے جو سرکار ملازمین چوان یا پچپن سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ لیں گے یہ کٹوٹی ان کے لیے ہوگی جیسے وہ ساٹھ سال تک پہنچیں گے ان کی یہ کٹوٹی ختم کر دی جائے گی چوتھی بڑی تبدیلی یہ کی گئی ہے کہ پینشنر کو پینشن میں سلانہ اضافہ ریٹائرمنٹ کے وقت ملنے والی پینشن کی بنیاد پر ملے گا یعنی جو بیس لائن پینشن ہوگی اب سلانہ اضافہ اسی پہ ہی ملے گا پہلے یہ مجموعی پینشن پہ ملتا تھا ریٹائرمنٹ کے وقت ملنے والی نیٹ پینشن کو اب بیس لائن پینشن کا نام دیا گیا ہے اندہ اضافہ بیس لائن پینشن پہ ملیں گے کمپاؤنڈ پینشن پہ نہیں ملیں پانچ میں بڑی تبدیلی پینشن میں سلانہ اضافہ علیہ در اکم کے طور پر شمار ہوگا جیسے ملازم کو اڈھاک لیف آلاؤنس ملتا ہے اسی طرح سے پینشن کا یہ اضافہ اڈھاک آلاؤنس کے طور پر لکھا جائے گا یعنی یہ کمپاؤنڈنگ پینشن میں شامل نہ ہوگا اس پہ میں ڈیٹیل سے ویڈیو مناؤں گا چھتی تبدیلی میں پینشن کمیشن ہر تین سال بعد بیس لائن پینشن کا جائزہ لے گا یعنی نیٹ پینشن کا جائزہ لیا جائے گا اس میں اب تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے ساتھویں بڑی تبدیلی پینشن کی وفات کے دس سال بعد تک اس کی فیملی کو پینشن مل سکے گی یعنی اس کا مطلب ہے کہ بیوہ کو پینشن ملتی رہے گی اس کے بعد اس کے بچوں میں پینشن اگر جائے گی تو وہ دس سال تک ملے گی مزور بچوں کو یہ پینشن تاہیات ملتی رہے گی آٹھویں بڑی تبدیلی ہاں ساتھی طور پر ریٹیٹ ہونے والے ملازمین کو ساٹھ سال کی عمر تک پینشن ملے گی اس عمر کے بعد یہ پینشن ختم کر دی جائے گی نامی تبدیلی کے مطابق سرکاری ملازم کی موت کی صورت میں اس کی فیملی کو پچیس سال تک پینشن ملے گی دسویں بڑی تبدیلی یہ کی گئی ہے کہ پینشن کے بچوں کے جسمانی یا زینی طور پر مزور ہونے کی صورت میں عمر بھر پینشن ملتی رہے گی یہ بچے عمر بھر پینشن حاصل کرتے رہیں گی دیارویں بڑی تبدیلی ریٹیرمنٹ کے بعد دوبارہ سرکاری نوکری کرنے والے کو پینشن ملے گی یا تنخواہ جو لوگ ایک بار ریٹیر ہو کر دوبارہ سرویس کریں گے ان کو دو آپشن میں سے ایک آپشن کا انتخاب کرنا ہوگا یا وہ تنخواہ حاصل کریں گے یا پینشن یہ ان کی مرضی پر منصر ہوگا جو وہ تنخواہ لینا چاہتے ہیں یا پینشن بارویں بڑی تبدیلی میں سرکاری ملازم ریٹیرمنٹ کے بعد دوبارہ نوکری کرنے پر صرف ایک محکمہ سے پینشن ملے گی جو سمجھ دیجئے کہ سرکاری ملازم نے دو محکموں میں کام کیا ہے مگر اسے پینشن صرف ایک ہی محکمہ سے ملے گی تیسری بڑی تبدیلی ملازمین کے لیے بڑی فیدہ مند ہے میاں اور بیوی دو سرکاری ملازم ہوں ریٹیرمنٹ کے بعد دونوں کو پینشن ملے گی یعنی میاں کو بھی پینشن ملے گی اور بیوی کو بھی الگ سے پینشن ملے گی بہت شکریہ اس پینشن اصلاحات میں نیٹ پینشن کو بیس لائن کا نام دیا گیا ہے مجودہ جو برتی ہوگی ان کو جو پینشن میں اضافہ ملے گا وہ بیس لائن پہ ہی ملے گا پہلے تو کمپاؤنڈنگ پہ یہ اضافہ ملتا تھا جیسے بجٹ میں اضافہ ہوتا کل پینشن کی رقم میں بھی اضافہ ہو جاتا جو کمپاؤنڈنگ کی پینشن بنتی تھی اس پہ یہ اضافہ لگتا رہتا تھا انشاءاللہ میں بہت جال سرکاری ملازمین کے لیے ایک ویڈیو بناوں گا جس میں یکم جولائی دوہزار چوبیس سے پینشن کس طرح سے کلکلیٹ ہونی ہے اس پہ بات کی جائے گی اور شکریہ